انوارمنٹل سوشیالوجی ٹوپیک ٹوہنڈر تھرٹین رینفال ٹرینڈز ان انوارمنٹ ان پاکستان There are two sources of rainfall in پاکستان. First is the monsoon. Second is the western depression. Monsoon کا سیزن پاکستان میں بہرہ عرب سے آنے والی ان ہواوں کی وجہ سے آتا ہے جو زیادہ warm weather کی وجہ سے In summer the system is being produced over the Arabian sea اور جو ہوایں ہیں وہاں سے They used to travel to the warm, warm areas جو ہیں پاکستان کے پنجاب میں, سندھ میں ان areas کی طرف وہ travel کرتی ہیں To fill the vacuum کیونکہ جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے ویکیوم پیدا ہوتا ہے ہوا ہلکی ہو جاتی ہے تو اس ویکیوم کو fill کرنے کے لیے سمندر سے ہوایں آتی ہیں اور آگے سفر کرتی ہیں پورے ہمالیا تک ہمارے mountainous region تک اور وہاں سے ان خطےوں کے ساتھ ساتھ ان areas میں وہ بارش برساتی ہیں So this is the monsoon پاکستان has monsoon period from June through September June سے September تک پاکستان میں monsoon کا period اٹھتا ہے and the retreating monsoon period of October and November جو retreating period ہے وہ October اور November کا ہے اس میں بھی sometime monsoon systems پہ پاکستان میں rainfall ہوتی ہے monsoon میں ساون کا موسم جس کی بڑی کلچرل کونٹیکسٹ ہے پاکستان میں کیونکہ بہت شدید گرمی میں جب بارش پڑتی ہے That is like a blessing for the commuters اور especially کیونکہ پنجاب میں rice بہت زیادہ cultivate ہوتا ہے تو rice کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہے اس کو grow کرنے کے لیے تو monsoon itself sport کرتی ہے agricultural system کو جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں زیادہ اچھی فصلیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گرمی میں جب بارش آتی ہے تو موسم تھوڑا کھنڈا ہوتا ہے تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ significance ہے جو environmental situation ہے پاکستان کی اور جو environmental conditions ہیں اس میں monsoon system کی the western depression western depressions are the storm which originate in mediterranean sea they travel across افغانستان and iran and then reach to western part of پاکستان افغانستان اور اران سے travel کرتے ہوئے پاکستان کے western part تک آتے ہیں بلوچستان میں KPK میں چمن، زوب، مکران لورالائی اور ہمارے جو بنو، ڈی آئی خان ان ریجنز میں ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے the moisture in the air is evaporated causing rainfall جب ائر میں جو moisture ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ vacuum create ہوتا ہے اور اس vacuum کو create کرنے کے لیے وہ ہوایں آتی ہیں اور اس سے بارش ہوتی ہے پاکستان میں اگر rainfall کے trends دیکھیں اور environment دیکھیں پاکستان میں the place of the highest snowfall جہاں پہ سب سے زیادہ snowfall پاکستان میں ہوتی ہے that is the skardu in گلگت بلتستان another area سب سے زیادہ برف جہاں پہ پڑتی ہے وہ skardu ہے سب سے زیادہ جہاں the rainest place that is the marie in raulpin ڈی ڈیسٹرک پنجاب مری میں جو ہمارے پہاڑ ہیں جو ملک کوحسار کا region مری کا خطہ اس میں سب سے زیادہ پڑتی ہے with mean annual rainfall of about fourteen hundred eighty four mili میٹر بارش پڑتی ہے مری کے علاقے میں پوٹھوہار کے خطے میں جہاں بالکل ساتھ پاکستان کا national capital ہے اور راولپنڈی ڈیویزن میں اور پنڈی ڈیسٹرک میں مری فال کرتا ہے تو جہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں شدید گرمی ہوتی ہے مری میں جائیں تو weather is like winter وہاں پہ سردی بھی ہوتی ہے اور maximum بارش ہوتی ہے تو پاکستان کے جس کتے میں maximum بارش ہوتی ہے that is the marie پاکستان میں due to the climate change پاکستان میں بارشوں میں کمی ہو رہی ہے rainfall in پاکستان is degrees to 6.35 mili میٹر in December from 8.79 mili میٹر to number of 29 and 2015 تو 2015 میں کم بارش پیدا ہوئی کم بارش ہوئی کم بارش ہونے سے ہمارے نیچرل سسٹم میں ایک کشک سالی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے rainfall in پاکستان ایوریج 25.03 ملی لیٹر from 1901 1901 میں یہ 20.3 تھی until 2015 reaching at the time of high of that is the 1.70 mili لیٹر in angust of 1916 میں جو maximum بارش پاکستان میں record کی گئی ہے record low of 0.15 mili meters in December of 2014 December 2014 میں سب سے کم بارش ہوئی ہے اور 1916 میں سب سے زیادہ ہوئی ہے 170 mili می that is the region that is the KPK and Balochistan region جہاں ایران اور افغانستان سے میڈیٹیرین سی سے آنی والی ہوائیں آتی ہیں اور بارش برساتی ہیں جو rain کا سسٹم ہے اس سے پوری river ecology جی اس پہ defend کرتی ہے بارش کے ساتھ سنو فالنگ کے ساتھ glaciers بنتے ہیں بارش کا پانی ultimate rivers میں آتا ہے جس کو store کیا جاتا ہے منگلہ ڈیم میں وارسک ڈیم میں اور پھر use کیا جاتا ہے پرپس کے لیے canal سسٹم ہے اور پرپس پرپس کیا جاتا ہے water کو toward the agricultural lands کے وہاں پانی کو use کیا جا سکے سو rain system of پاکستان جب پاکستان میں بارش کم ہوتی ہیں تو اس سمندروں میں پانی بھی کم ہوتا ہے ultimate energy بھی کم پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ ڈیم نہیں پورے بھر پاتے تو اس سب کے لیے پاکستان کا جو پورا environmental system ہے وہ natural جو rain seasons ہیں ان پر dependent ہے جب monson آتی ہے کتنی monson آتی ہے کتنے duration کے لیے ہے ہماری economy پہ اور ہمارے natural systems پہ سو rainfall is a key toward the healthy environment of پاکستان the two type of systems are monson and the western air systems the rain like situation in western side of Pakistan